ہماری کوشش ہوگی کہ شام عمد قریشی صاحب سے ہم بات بھی کر سکیں شام عمد قریشی صاحب ترکی اور سوران کے ساتھ ان کی کوشش ہے کہ ترکی اور سرڈان اور پاکستان فلسین کے ایمبیسیدر کو کے ساتھ جائیں انہیں لے کے جائیں یونائٹ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے کیونکہ وہاں پہ خطرہ یہی ہے کہ فلسین کے فورن مینسٹر کو اس اجلاس میں شرکت سے روکنے کی فیاریاں جو ہیں وہ شامل ہیں یہ وہ سوالات ہیں یہ وہ صورتحال ہے جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے مجھے جوائن کر سکیں گے پروگرام میں جناب اعزاز چوہدری صاحب جو پاکستان کے فورن ایمبیسٹر بھی رہے ہیں امریکہ میں پاکستان کے فورن سیکیٹری رہے ہیں پروفیسر عادل عجم صاحب ہمیں باستن سے ویڈیو لنک جوائن کر سکیں گے اور مجھے جوائن کریں گے لور نظیر احمد جو برطانیہ کی پارلمنٹ کا میمبر رہ چکے ہیں برطانیہ سے انہوں نے سیاست کو بہت غور سے دیکھا ہے اور پاکستان کے فورن منسٹر سے بات کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے اگر میں ڈسکیشن کا آگر سب سے پہلے اعزاز چودیس صاحب سے کرتا ہوں جی مجھے بتایا گیا کہ پاکستان کے فورن منسٹر شامیم انکرشی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ شاہ صاحب بہت شکریہ ہمارے لئے وقت نکالنے کے کیا بہت باتا سکتے ہیں شاہ صاحب کے اس وقت آپ کی حکمت عملی کیا ہے اور آپ اور ترکی کیا کرنا چاہ رہے ہیں چیکھی ہماری کوشش یہ ہے کہ امہ کو یکچہ کیا جائے اور جو پیغام نکلا ہے او آئی سی کے فورن منسٹر کی ہنگامی میٹنگ سے اتفاق اتحاد کا اس پیغام کو آگے لے کے چلا جائے اس پیغام سے جس کی صدارت سعودی عرب کے وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان نے کی اور اس کی بنیاد پر جو ہمارے او آئی سی کے جو ایمبیسیڈرز ہیں انہوں نے رجوع کیا جنرل اسیبلی کے پریزنٹ سے اور بیٹنگ فکس ہوئی ہم چاہتے ہیں اس چیز کو آگے لے کے لائے جائے ہم چاہتے ہیں کہ سیز فائر کا حصول ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں فائر بندی ہو ہم چاہتے ہیں کہ جو بے دردی سے لوگوں کو وہاں جو قتل کیا جا رہا ہے آج بھی وہاں مسلسل فائرنگ ہوتی رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فائرنگ کے باوجود وہاں فلسطینیوں نے احتجاج کیا ہے اس میں غزہ میں ویسٹ پینک پہ ازرائیلی شہروں کے اندر جہاں مکسٹ آبادیاں ہیں پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ وہاں لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہاں کو انٹرنل سیکیورٹی کے ایشو سامنے آ گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرب ملک جو ہے نمائع مصر نے آج دلکل ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور پانچ سو ملین ڈالر کمٹ کیا ہے غازہ کے ریکنسٹرکشن کے لیے اپنے لوگوں کو آفر کیا ہے ریکنسٹرکشن کے لیے یہ امپورٹن جرمنی نے جرمنی نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اپنا میں بھی دیکھ رہا تھا جرمن وزیر خارجہ کا کہ وہ ان کو اسسٹ کریں گے تو یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈائیڈ بدل رہی ہے صدر بائیڈن بھی اب کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر کو اس کی سیز فائر کے لیے وہ اپنی سفارتکاری کو انہوں نے حکم دیا ہے کہ تیز کیا جائے تو یہ ڈیولپنٹس ہیں جو رون امار ہوئے لیکن شاہ محمود صاحب امریکہ نے تو گزشتہ ایک ہفتے میں تقریباً تین دفعہ اپنا حق کے استراد اور ویٹو استعمال کیا اور سیز فائر نہیں ہونے دیا امریکہ نے تو آپ کس طرح سے امید کرتے ہیں دیکھئے ارضی ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں بالکل یہ ہے کہ وہ تین دفعہ میٹین ڈیلیٹ ہوئی سلامتی کاؤنسل میں جو اتفاق ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا تبیہ تو جنرل اسیمیلی کی طرف بڑے ہیں تبیہ تو جنرل اسیمیلی کے جلاد بلانے کے کوشش کی جا رہی ہے اور جو اب مرکت انشاءاللہ بیس تاریخ کو ہوگا بروز جبیرات ہوگا اگر سلامتی کاؤنسل جس کی بنیادی ذمہ داری ہے پیس سیکیورٹی وہ پھر ذمہ داری رباتی تو پھر جنرل اسیمیلی کے جلاد کی نوبت نہ آتی بہر نو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمحہ با لمحہ صورتحال بدل رہی ہے اور امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں بہت سے کانگریسمنٹ جو ہیں وہ آج بولنا انہیں شروع کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو لاکھ بیدالیس ہزار سے زیادہ پرٹیشنرز نے پرٹیشن سائن کر دی ہے ہاؤس آف کومنز میں ڈیبیٹ کا جو امکان پیدا ہو گیا ہے یورپین یونین کے اندر ایک دباؤ بڑھ رہا ہے تو اوبیسلی جب یہ صورتحال بنتی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومتیں اپنی پالسیز پر نظر سانی کرتی ہیں شاہ صاحب صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ ترکی اور انڈونیشیا کے فورن منسٹرز کے ساتھ اور سودان کے فورن منسٹرز کے ساتھ غالباً پلان ہے آپ کا نیو یارک پہنچنے کا کیا سعودی عرب اور ابو دھابی کے وزیر وزراء خارجہ بھی وہاں پہ پہنچ رہے ہیں کیا ان کے ساتھ بھی کوئی کوارڈنیشن ہے آپ کی دیکھئے ہماری تو خواہش ہے کہ جتنے او ایسی کے ممبرز شامل ہو سکتے ہیں فیزیکلی وہ ہو جو نہیں ہو سکتے فیزیکلی وہ ورچولی شامل ہوں ہمارا پلان یہ ہے کہ انشاءاللہ کل ہم یہاں سے روانہ ہوں گے جس میں ترکی کے وزیر خارجہ پاکستان کے اور اپنا فلسطین کے ہوں گے انشاءاللہ ہم یہاں سے پیرس کے لیے روانہ ہوں گے پیرس میں ہم وہاں رکیں گے سودان کے وزیر خارجہ کو اپنے ساتھ اور امید ہے کہ ٹونیسیا کے وزیر خارجہ بھی شامل ہوں گے انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سے کوارڈنیشن ہو گئی ہے وہ ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے تو یہ ایک سیچویشن ڈیولپ کر رہی ہے ہماری خواہش یہ بھی ہے میں نے تجویز کی ہے کہ جو وہاں فیزیکلی فارم منسٹرز موجود ہوں ہمیں مل بیٹھ کر ایک اجلاس کرنا چاہیے اور نئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے لا عمل مرتب کرنا چاہیے اور یہ تجویز بھی ہے کہ ایک جوائن پریسر کرنا چاہیے ہمانیٹی ایڈین ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہمانیٹی ایڈین ایشو پر میں نے ترکی کے فارم منسٹرز کو سیجیسٹ کیا اور انہیں کہا ہے کہ اچھا آئیڈیا ہے ہم کنسلٹ کرتے ہیں جب اوروں سے ملیں گے تو ہم بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ مل کر کوئی راستہ نکالے راستہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج غزہ میں آج ویس پینک میں آج بک سٹیز میں اس فائرنگ کے باوجود بمباری کے باوجود لوگ باہر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں دیکھئے یہ کوئی غیر معمولی نویت کے واقعات ہے آپ دیکھیں کہ مصر مصر نے ایک بہت بڑا فیصلہ کی ہے پانچ سو ملین ڈالر انہیں کمٹ کی ہیں غازہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے جرمنی کے وزیر خارجہ نے آناؤنسمنٹ کی ہے اپنا اسسٹنس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے جرمنی خاموش تھا شامان قریشی صاحب کا میں اپنے باقی پانچسمنٹ کی طرف بڑھتا ہوں ڈسکیشن کو لے کے احزاز چوہدری صاحب کیا ڈائنیمکس آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اس وقت اس کانفرک کے کیا وجہ ہے کہ یہ سیس پائر نہیں ہو پارا جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے احزاز صاحب کے بہت تشویشنات صورتحال ہے اور میرا خیال میں دنیا میں غم و غصہ تو بڑھتا جا رہا ہے لیکن وہ جس نے کہا ہے کہ حقیقت جو گراؤنڈ ریائلٹیز ہیں اس میں اسرائیل جو ابھی تک اس نوپت میں نہیں پہنچا کہ وہ اپنے یہ مظالم روک سکے اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ شام عمد قریشی صاحب اس وقت ایک بڑی ایکٹیو سفارتکاری کے ذریعے یہ تمام راستے نکال رہے ہیں اور تمام میں مجھے بھی جائیں گے جو بنیادی فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کائنیٹک ایکشن ہوگا یا نون کائنیٹک رہے ہیں ابھی تک تو کائنیٹک صرف ازرائیل کر رہا ہے اور حماس نے جو کچھ میزائل فائر کر رہا ہے باقی سب خموش ہیں سب اس لیے خموش ہیں خطرہ لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی انٹرنیشنل فورس بناتے ہیں باقی کون ایسا ہے جو کائنیٹک ایکشن کر سکتا ہے وہاں کونسا ایسا فریق ہے جس میں اب کائنیٹک ایکشن کرنے کی کیپیسٹری بھی بچی نہیں ہے سر لیکن ترکی کے صدر نے یہ پروپوس کیا ہے کہ انٹرنیشنل سے فورس بنائی جائے مجھے نہیں پتا وہ بنے گی کیونکہ بہت سارے ممالک سمجھتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا کہ روس کے بھی وزیر خارجہ نے بھی یہی کہا کہ بھئی یہ بند دونوں طرف سے فائر بندی ہم کریں اور امریکہ کے طرف سے بھی فائر بندی کی ہی بات کسی حق تک ہو رہی ہے تو کائنیٹک کے اوپر لگتا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ کام ہوگا یہ نون کائنیٹک کے ڈومین میں ہی رہے گا اور یہی لوگوں کو زیادہ فریسٹریشن ہے لیکن نون کائنیٹک کے ڈومین میں ایکشن بہت سارے ہیں جو اور مجھے خوشی ہے کہ یہ اس کے اوپر ہمارا بطن بھی جو ہے وہ لیڈ لے رہا ہے آپ جنرل اسمبلی میں جا رہے ہیں وہاں بہت سارے انیشئیٹو لیے جا سکتے ہیں اپنے طریقے سے احتجاج اپنا ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ جو او آئی سی کنٹریز ہیں وہ اپنے سفارتی تعلقات کو نیچا کر سکتے ہیں ان کی چیزوں کو خریدنے کے بائیک وارڈ کر سکتے ہیں پاکستان اور ترکی پاکستان اور ترکی جب اکٹھے ایک ایفرٹ کرتے ہمیں نظر آتے ہیں اس سے پہلے جب پاکستان ترکی اور مریفیہ نے ایک پلیٹ فرم کھڑا کرنا چاہا ایک جوائنٹ میڈیا کی بات کی تو سعودی عرب اور جی سی سی ممالک ناراض ہو گئے اس وقت پاکستان اور ترکی دوبارہ ایک کوشش کرتے نظر آتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس پہ عرب ممالک کے تحفظات ہو سکتے ہیں میرا نہیں خیال کیونکہ اس دفعہ او آئی سی نے ایک ریزولوشن یا اپنا ایک موقف پیش کیا ہے جو متحدہ موقف ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب یا عمرات یا ان میں سے کوئی بھی اس سے اختلاف کرے گا صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ جب ان کے پریکٹیکل اگر سٹیپس لیتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے ان کی چیزیں بائیکوٹ کریں گے چیزوں کا یا کوئی اور کسی قسم کے کرتے ہیں تو اس وقت کیا یہ سب لوگ شامل ہوں گے کی نہیں پرانہ تجربہ یہ رہا ہے کہ او آئی سی کے ممالک جو ہیں اس معاملے میں متحد نہیں رہے